بسم اللہ الرحمن الرحیم من المعلوم انہو لا یمکنو مطلب یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ کلام کی اجزاء کو یک بارگی ادا نہیں کیا جا سکتا بلکہ ضروری ہے کہ کچھ اجزاء کو مقدم کریں کچھ کو مؤخر کریں لیکن چونکہ تمام الفاظ اس حیثیت سے کہ وہ الفاظ ہیں درجہ اعتبار میں برابر ہیں تو کسی کو مقدم کرنا اولا نہیں ہے اگر کسی کو مقدم کرنا بھی ہے تو کسی نہ کسی دعائی کا ہونا ضروری ہے تو یہاں سے دعائی بیان کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ کلام کے اجزاء کو یک بارگی ادا کرنا ممکن نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ بعض اجزاء کو مقدم اور بعض کو مؤخر کریں کیونکہ تمام الفاظ درجہ اعتبار میں برابر ہیں تو کسی کو مقدم کرنا اولا نہیں ہے اگر کسی کو مقدم کرنا ہے تو کوئی نہ کچھ دعائی ہونا چاہیے تو یہاں سے تقدیم کے دعائی بیان کرتے ہیں نمبر ایک مؤخر کی طرف شوق دلانا جبکہ مقدم میں کوئی عجیب بات ہو والذی حارت البرییت فیہ حیوان المستحدث من جماع وہ چیز کے جس میں مخلوق حیران ہوئی ہے ایسا جاندار ہے جو پیدا ہونے والا ہے بے جان چیز سے والذی حارت البرییت و مقدم کیا اس لیے کہ مؤخر کی طرف شوق دلانا ہے کیونکہ مقدم میں عجیب بات پائی جاتی ہے تو نمبر ایک مؤخر کی طرف شوق دلانا جبکہ مقدم میں عجیب بات ہو جیسے والذی حارت البرییت فیہ حیوان مستحدث من جماد وہ چیز جس میں مخلوق حیران ہوئی ہے وہ ایسا جاندار ہے جو بے جان چیز سے پیدا ہونے والا ہے تو واللذی حارت کو مقدم کیا تاکہ مؤخر یعنی حیوان مستحدث الاخرہی تک اس کی طرف شوق ہو جائے کیونکہ مقدم میں یعنی واللذی حارت میں عجیب بات پائی جاتی ہے نمبر دو خوشی یا غم کی خبر جلدی دینا خوشی کی خبر جلدی ہو جیسے علعب وہ تمہاری طرف سے معافی اس کا معاملہ سادر ہوا اب العفو کو مقدم کیا تاکہ خوشی کی خبر جلدی پہنچ جائے غم کی خبر جلدی سنانا القصاص و حکم ابیہ القاضی قصاص کا قاضی نے فیصلہ کیا اب القصاص کو مقدم کیا تاکہ غم کی خبر جلدی سنائی جائے نمبر دین مقدم انکار یا تعجب کا محل ہو جیسے ابعاد توری تجربت تنخدع بہاد ہی زخارف کیا لمبے تجربے کے بعد تم دھوکہ کہا جاتے ہو ان بنابتی چیزوں کے ساتھ یہاں پر عباد اطول اس کو مقدم کیا اس لیے کہ یہ انکار اور تعجب کا محل ہے نمبر چار ترقی کے راستے پر چلنا یعنی پہلے عام کو اور پھر خاص کو ذکر کرنا کیونکہ اگر پہلے خاص اور پھر عام کو ذکر کیا جائے تو کوئی فیادہ نہیں ہوگا مثلاً یہاں پر صحیح عام ہے اس کے بعد فسیح خاص ہے اس کے بعد بلیخ خاص ہے اب اگر یوں کہے حادل کلام فسیحن بلیغن صحیحن تو اب صحیح کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فسیح و بلیغ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو صحیح ہو اسی طرح اگر کہیں حادل کلام بلیغن صحیحن فسیحن تو بلیغن کہنے کے بعد صحیح اور فسیح کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بلیغ کلام ہوتا ہی وہ ہے جو صحیح بھی ہو اور فسیح بھی ہو نمبر پانچ ترقیبِ وجودی کی رعایت کرنا جیسے لَا تَعَخُذُهُ سِنَتُمْ وَلَا نَعُمْ اس کو نہیں آتی اونگ اور ننید یہاں پر سنت ان کو مقدم کیا ترقیبِ وجودی کی رعایت کرتے ہوئے کیونکہ وجود میں پہلے سنت ان اونگ ہوتی ہے پھر نین ہوتی ہے نمبر چھے عموم السلب یا سلب العموم کی تصریح کرنا عموم السلب کا مطلب ہے ہر فرد کی نفی سلب العموم کا مطلب ہے مجموع کی نفی عموم السلب ہوتا ہے جب عدات عموم کو عدات نفی پر مقدم کیا جائے اور سلب العموم ہوتا ہے جب عدات نفی کو عدات عموم پر مقدم کر دیا جائے عموم السلب کی مثال کل ذالک لم یکن کچھ بھی واقع نہیں ہوا نہ یہ واقع ہوا نہ وہ واقع ہوا اب یہاں پر عموم السلب ہے ہر فرد کی نفی ہے اور یہاں عدات عموم کل ذالکہ کو عدات نفی لم یکن پر مقدم کیا گیا سلب العموم کی مثال لم یکن کل ذالکہ یعنی مجموع واقع نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے بعض واقع ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی واقع نہ ہو یہاں پر سلب العموم ہے کل ادارہ کا عدات عموم کو عدات نفی پر لم یکن کل ادارہ کا عدات نفی کو عدات عموم پر مقدم کیا گیا نمبر سات حکم کو پختہ کرنا جبکہ خبر فیل ہو جیسے الحلال و زہرہ الحلال کو مقدم کیا چاند ظاہر ہوا الحلال کو مقدم کیا تاکہ حکم میں تقویت ہو جائے اور خبر زہرہ فیل ہے اور یہاں پر حکم کی تقویت تقرار اسناد کی وجہ سے ہے دو مرتبہ اسناد ہے حلال کی طرف ایک مرتبہ زہرہ کی زمیر کے الحلال کی طرف لوٹنے کی وجہ سے اور دوسرا زہرہ جملہ کے الحلال کی طرف لوٹنے کی وجہ سے نمبر آٹھ تخصیص ماہ آنا کل تو میں نے یہ بات نہیں کہی اب ماہ آنا کو مقدم کیا تاکہ تخصیص ہو جائے یعنی صرف میں نے یہ بات نہیں کہی ہو سکتا ہے کسی اور نے کہی ہو ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں کرتے نمبر نو وزن یا سجا کی رعایت کرنا وزن کی رعایت کرنا جیسے جب بے وقوف بات کرے تو اس کو جواب مد دو پس بہتر ہے اس کو جواب دینے سے خاموشی اختیار کرنا یہاں پر خیر من اجابتی مسنت کو مقدم کیا تاکہ وزن کی رعایت ہو جائے اور سجا کی رعایت جیسے اس کو پکڑو پس اس کو توق میں ڈالو پھر جہنم میں اس کو داخل کرو پھر اس زنجیر میں جس کی لمبائی ستر زراحے اس کو جکڑ دو یہاں پر الجحیمہ کو اور ثم فی سلسلت دروہ سبعون زران کو سلوہ پر اور فسلوہ پر مقدم کیا تاکہ سجا کی رعایت ہو جائے تمام کلمات کا آخر ایک ہو جائے یعنی خضوحو اور فغلوحو کے ساتھ مناسبت ہو جائے بلہمی اس کا ایک سوال کا جواب ہے کیا وجہ تقدیم کے دوائی ذکر کیے اور تاخیر کے دوائی کو ذکر نہیں کیا جواب دیا کہ جب جملہ کے دو رکنوں میں سے ایک رکن کو مقدم کریں دوسرا لازمی مؤخر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں لازم مملزوم ہیں اسی وجہ سے تاخیر کے دوائی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے